نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اممہ بات حضرت بایدید دستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بایدید دستامی رحمت اللہ برے عابد زاہد ولی تھے مسلسل روزے رکھنا، تحجد مسلسل پڑھنا، نفل زیادہ زیادہ پڑھنا، ذکر زیادہ زیادہ کرنا، تلاوہ زیادہ زیادہ کرنا، حج عمر کرنا لیکن بخشش کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اپنے دادا کیجئے ہمارے لئے یہ سباکمود واقعہ ہے کہ جب یہ اللہ کو پیارے ہوگئے حضرت بایدید دستامی رحمت اللہ علیہ چونکہ وری اللہ تھے اللہ کے لیک بندے تھے، بڑی شخصیت، بڑی ہستی، بڑے لوگوں میں شامل ہیں بڑی اولیاء اللہ میں ان کے نام ہیں، ٹاپ آف لسٹ آتا ہے موت کے بعد کسی خواب میں آئے تو کسی نے پوچھا کہ ماں فعل اللہ پر کیا؟ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہوا یہ تھا کہ میں ایک رات ایک بلی کا بچہ سردی میں سکڑا پڑا تھا مجھے اس پر ترس آیا میں نے اٹھا کر اس کو گرم کپڑے میں لپیٹ دیا اس کو سردی سے بچا دیا پس اللہ تعالی نے فرمایا میرے بایزید تو نے عبادت تو بڑی کی لیکن تو نے میری مخلوق بلی کے بچے پر تو ترس کیا تھا میں نے تیرے زندگی پر کی نا فرمایا گناہوں کو معاف کرتے ہیں میں جنت دیتا ہوں کہ عبادت تو بہت تھی لیکن مغفرت کا سبب بخشش کی وجہ وہ صرف بلی کا بچہ بن گیا میرے حضرت جب ایک بلی کے بچے پر ترس کھانا اس پر رہم کھانا اس کے ساتھ اچھا ہی بھلائی کرنے پر بخشش ہو جاتی ہے تو انسانوں کے ساتھ رحم کرنا بھلائی اچھا ہی کرنا اور پھر مسلمان کی ساتھ اچھا ہی اور بھلائی اور بہتری کرنا خیر خیر کرنا کیا اللہ دیں گے اس کو سوچ بھی نہیں سکتے آج ہم مسلمان ہی کی قیبت کرتے ہیں مسلمان ہی کو گالی دیتے ہیں مسلمان کا حق کھاتے ہیں مسلمان پر لعنت ملامت کرتے ہیں مسلمان پر بہتان ارزام لگاتے ہیں مسلمان کی برائی کرتے ہیں تو کیا جب بلی پر اللہ ماف کر دیتے ہیں مسلمان پر ترس کھانا اچھا ہی بھلائی کرنا کیا ہوگا پھر مسلمان کی خیبت بہتاہ نظام تراشیت پر گالی دینا اس کو نسان پہنچانا اس کو دکھ دینا پر اللہ پکڑے گئے کتنا اس کا اندادہ بھی نہیں کر سکتے آئیے ایڈ سے تحقیل لیجی روک دیجئے اپنی زبان کو مسلمان کے خلاف روک دیجئے اپنے دل کو مسلمان کے خلاف روک دیجئے اپنی آنکھوں کو مسلمان کے خلاف روک دیجئے اپنے دل کو مسلمان کے خلاف روک دیجئے اپنے ہاتھوں کو مسلمان کے خلاف یہاں سے نہ ہوئے تباہی بربادی مقدر نہ بن جائے مجھے امید ہے کہ ہمیں اس سے ضرور سا وقت حاصل ہوگا کہ جب بلی پر ترس کھانا اللہ معاف کر دیتے ہیں ذنی کے پر کے گناہ تو مسلمان پر ترس کھانا اس سے زیادہ نہیں دیں گے اللہ لیکن پھر اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو پھر مسلمان کو تکلیف دینے والا دکھ دینے والا گالیاں دینے والا اس کو اللہ پکڑیں گے کیسے جہنم میں کتنی بڑی صدا دیں گے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے آئیے سٹاپ کر دیجئے مسلمان کے خلاف کوئی بھی قدم مت آگے بڑھئے مسلمان کے خلاف توبہ کر لیجئے اور راضی کر لیجئے مسلمان سے معافی مانگ لیجئے ورنہ دنیا موسیقی موسیقی